السلام علیکم سیمت کلاس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں پیارے بچوں ٹھیک ہی ہوں گے سیمت کلاس آپ لوگ اپنی اردو کی بک کھونے اور جس میں آپ کے پاس دیکھیں فیرستہ یویہ اسباق کی آپ نے ایک تا چھے اسباق کا مجھے ٹیسٹ دیا تھا آپ کا ٹیسٹ امر ایک تھا ایک تا پانچ اسباق کا آج جو ہے میں نے آپ کے لیے آپ ٹوٹل جو ہے گیارہ اسباق پڑھ چکے ہیں میری آواز سنو تک تو میں نے آپ کا دوسرا ٹیسٹ بنایا ہے چھے تا گیارہ اسباق تک کا ایک مختصر سا ٹیسٹ بنایا ہے جو کہ آپ کے پاس بیس نمبر کا ہوگا آپ اس ٹیسٹ کو سولو کریں گے ٹھیک ہے آئیے ہم کرتے ہیں اس کو چھے تا گیارہ اسباق کا کل بیس نمبر کا میں نے ٹیسٹ بنایا ہے آپ کا بیٹا درست جواب کی نشاندی ہی ٹک لگا کر کریں آپ کے پاس پہلا پوائنٹ آ رہا ہے درہ خبر کس صوبے میں ہے علیف پنجاب بے سندھ جیم بلوچستان اور دار خبر پختونخواہ پوائنٹ نمبر ٹو جھجک نہ ڈیش میں لاؤ تم دل جی من یتن پوائنٹ نمبر ٹری کسان کرز ادا کرتا تھا بینک کا سہوکار کا ماباب کا ہمسائے کا جو صحیح اپشن ہوگا اس پہ آپ ٹک لگائیں گے ٹک ہے بیٹا پوائنٹ نمبر فور جو ٹیگس پے گرجی تو ڈیش جمنا گنگا ستلج دجلا تو کیا آئے گا اس پہ ٹک ہے پوائنٹ نمبر فائیو یوں میں عرض منایا جاتا ہے علیف بائیس اپریل کو بائیس جون کو جیم بائیس اگست کو بائیس اکتوبر کو یہ آپ کے پاس فرس پوائیو پوائنٹ تھے جن کے آپ نے درست جواب کی نشاندری ٹک سے کرنی ہے سوال نمبر دو آپ کے پاس آیا ہوا ہے بیٹا دیکھیں کیا ہے اعراب کی مدد سے تلفز واضح کریں آپ کے پاس یہ پانچ الفاظ میں نے دیئے ہیں آپ کو یہ جو ہے قرابی دیئے دیں ہیں ان پہ آپ صحیح طرح سے اعراب لگائیں گے جن سے ان کا تلفز واضح ہو جائے گا ٹک ہے بیٹا پوائنٹ نمبر سوال نمبر تین کیا ہے آپ کے پاس دیکھئے درست جہل الفاظ و محاورات کے معنی و مفہوم لکھیں ٹک ہے ان میں چند آپ کے پاس محاورات بھی ہوں گے چند الفاظ بھی ہوں گے جن کے آپ معنی و مفہوم بیان کریں گے ٹک ہے آپ کے پاس پہلا پوائنٹ ہے فلق بوس معنی لکھیں گے ہلکا بگوش اسلام زبان دینا زیرک دم لینا فلاحت توحید مطلق فرسخ کسافت کان پر جون نہ رینگ نہ ٹک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے بیس نمبر کا میں نے ٹیسٹ بنایا ہے جسے آپ سولف کریں گے اور فرائیڈی والے دن سکول میں سب میٹ کرانے آئیں گے ٹک ہے ٹائمنگ آپ کے پاس نو تک گیارے بجے ہوگی آپ لاجمی اس ٹیسٹ کو سکول میں سب میٹ کرانے آئیں گے ٹک ہے بیٹا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ